اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہی میں نے بس کام والی سے گھر دلوا لیا تھا کیونکہ آپ سب کو پتے ہیں رمضان بلکل قریب ہیں تو ایک دفعہ اچھے سے صفائی ہو جائے جو بھی تھوڑا بہت گن ہے وہ رمضان سے پہلے سارا کام ہو جائے تو وہ اچھی بات ہے عید پہ تو اپنے صفائیاں کرنی ہی ہیں وہ چاند رات کو ساری صفائیاں ہو جاتی ہیں اب عید سائز سے ایک ایک کام کر کے سارا کام کمپلیٹ کری لیتے ہیں جو رمضان سے پہلے تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی آپ کرنے تو بہت بیسٹ رہتا ہے جیسے کہ آپ نے کرٹن وغیرہ واش کرنے ہیں کارپٹ واش کرنے ہیں تو یہ آپ رمضان سے پہلے کرنے اور یہ عید تک چل جاتے ہیں یہ نہیں کہ یہ گندے ہو جاتے ہیں آپ کو دوبارہ واش کرنے پڑے ایسا نہیں یہ چل جاتے ہیں میں یہ کام رمضان سے پہلے ہی کر لیتی ہوں تاکہ رمضان میں روزہ رکھ کے آپ کو اتنی محنت نہ کرنے پڑے روزہ رکھ کے اتنی محنت نہیں کی جاتی ہے کیونکہ آپ نے روزہ رکھنا ہے تو پھر آپ اچھے طریقے سے روزہ رکھو یہ نہ ہو کہ بھئی آپ نے ایک دن کام کیا نیکس دے یہ ہو کہ آپ بہت تھک گئے ہیں جی اب میں روزہ نہیں رکھ سکتی آج میں بیمار ہو گیا ایک انسان کام کر کے تھک گیا بیمار ہو گیا نیکس روزہ چھوڑ دیا بھئی تھک گئے ہماری طبعے ٹھیک نہیں ہم روزہ نہیں رکھ گئے تو جب اللہ تعالی نے ہماری لیے جو چیز فرس کی ہے تو وہ تو ہم اچھے طریقے سے کریں ہم اچھے طریقے سے رمضان میں اللہ تعالی کی عبادت کریں تو یہ کام مار لیے پہلے ہونا چاہئے یہ کام تو ہوتے ہی رہیں گے تو پھر ہمیں جو کام کرنے چاہئے وہ ہم روزہ سے پہلے ہی کر لیتے ہیں گھر کا کام کرنا ہماری لیے سب سے زیادہ ضروری ہے تو جی بس اللہ تعالی ہم سب کو پورے رضے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی روزوں کو قبول فرمائے آمین تو جی آج بس میں نے اچھے طریقے سے صفائی کر لیا ہے میں نے کھڑکیاں وغیرہ بھی اچھے سے صاف کرنی تھی آج کہ اچھے سے پہلے صاف ہو جائیں گے بعد میں اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جانات سے ایک دن پہلے بھی اگر میں نے ایک دفعہ دوبارے اس پر کپڑا مارا تو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی تھوڑا بہت تو آپ کو کرنے ہی پڑتا ہے دسٹ وغیرہ آئے ہی جاتی ہے اور یہ آپ جب دسٹنگ کرنے لگیں تو اسی ٹائم ہی آپ یہ ونڈوز پہ اگر کپڑا مارتے ہیں تو اتنی زیادہ آپ کو بعد میں بھی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے تو جی بس میں یہاں پہ جلدی سیر دسٹنگ کر لوں گے اور جی آج میں نے بنایی تھی ہلوہ پوڑی تو ہلوہ پوڑی کے لیے میں نے یہاں جو چنے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے ہیں اور یہ میں نے مارننگ میں ہی رکھ دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے جو آٹا گوندہ ہے وہ میں نے میدے لیا ہے تین کپ اور ساتھی میں نے دو چمچ آئل لیا ہے اور ایک چمچ نمک لیا ہے تو میں اس کو ایک باول میں ڈال کے اس کو گون لوں گے آج میں آپ کو صرف پوڑی کی ریسپی دوں گی انشاءاللہ نیکسٹ راک میں آپ کو چنے کی بھی ریسپی دوں گی اور جی ہلوے کی بھی ریسپی دوں گی انشاءاللہ جلدی ہی نیکسٹ راک میں آپ کو مل جائے گی میری ریسپی اور جی میں نے یہ میدے کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے بیکنگ پاورڈر بھی ڈالا ہے اور آپ نے نیم کرم پانی سے اس کو گوننا ہے تاکہ آپ کا آٹا سوفٹ سوفٹ رہے آپ نے بہت زیادہ سخت آٹا نہیں گوننا ہے سوفٹ گوننا ہے اور آج کل لاؤک ڈاؤن ہے آپ سب کا دل چاہتا ہے ایک ہوتے نہ کریں آپ گھر پہ ہوں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ حلوہ پوری کھائیں تو لاؤک ڈاؤن میں تو کہیں سے بھی ملنے والی نہیں ہے تو پھر آپ گھر میں کیوں نہ پڑائیں تو گھر میں بنائیں اتنے کم انگیریٹس کے ساتھ یہ بن جاتی ہے اتنی زیادہ محنت بھی نہیں ہے اور جب دل چاہ رہا ہے تو پھر بنانی بھی چاہیے تو آج ہم نے کافی دن سے سوچ رہے تھے حلوہ پوری بنانے کا تو پھر آج ہم نے بنا لی تھی اور بہت اچھی بنی تھی بلکل جیسے آپ بزار سے لے کے کھاتی ہوں اسی طرح میں نے بلکل اس کو بنایا تھا اتنا اچھا ٹیسس کا بنا تھا بہت اچھا تو جی یہاں میں نے آٹا گون دیا ہے پہلے آپ نے آئل نہیں ڈالنا آٹا گونتے وقت آپ نے آٹا گوننے کے بعد اس کے اندر دو چمچ آئل ڈال دینا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے گوننا ہے یعنی مکیاں دینے ہی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گون جائے تو میں نے یہاں پر آپ نے اتنا گوننا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ چپکنا ختم ہو جائے آئل کے ساتھ تو جی اب میں پوریاں بنانا سٹارٹ کروں گے پوریوں کے لئے آپ نے بلکل چھوٹا سا پیڑا لینا ہے بہت بڑا پیڑا نہیں لینا ہے چھوٹا سا آپ نے اس کا پیڑا لینا ہے جس سا اس کے مہنے پیڑے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے بلکل گول کر لیا پھر میں نے بیلنے کی مدد سے اس کو تھوڑا بیل لیا تاکہ اس کے کنارے اچھے طریقے سے ہو جائے اگر آپ ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں مجھے بیلنے سے ٹھیک لگا میں نے کر لیا تھوڑی بہت شیب ادھر ادھر ہو جائے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے کالٹی اچھی ہونے چاہیے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے تو یہاں پر میں نے جیسے بنائی ہے بہت اچھی بنی تھی بہت مزیدی بنی تھی آپ سب بھی ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ سب کو کیسی لگی آج کی ریسپی تو جی آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں کتنی اچھی پوڑی بنی ہے بن رہی ہے کوئی اچھے طریقے سے فرائی کر لوں گے کوئی ترسنے کے ضرورت نہیں ہے کہ بھئی لاک ڈاؤن ہے کیسے کھائیں بنائیں اور کھائیں جی تو یہاں پر پوڑیاں ریڈی ہو چکی ہیں اور بہت اچھی بنی تھی سوفٹ سوفٹ اور جیسے آپ چاہیں ویسی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر سالن بھی بلکل ریڈی ہے چنے کا چنے کا سالن بلکل بزاری سالن بنا تھا یہ ہی نہیں تھا کہ ایسا لگ رہا کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا اچھا نہیں بنا بہت اچھا بنا تھا لازمی ٹرائے کیجئے گا اور ساتھ میں نے حلبہ بھی بنایا تھا اور ساتھ ہی اچار بھی کیونکہ باہر سے آپ کو ایسے ہی ملتا ہے تو بس اب سب ناشتہ کر رہے ہیں حلبہ پوری کے ساتھ چائے بن رہی تھی اور سب ناشتہ کرنے بیٹ گیا تھے جب تک چائے بنے گی تو جی ہم ناشتہ کر چکے ہیں تو اب ہم اپنی لنچ کی تیاری کر لیتے ہیں تو میں نے آج لنچ میں نیہاری بنائی ہے تو میں اب نیہاری رکھ دوں گی پڑنے کے لیے کیونکہ آج بڑے گوشک نیہاری بنانی تھی تو میں نے اس کو سب ناشتہ کے بعد فوراں ہی رکھ دی تھی نیہاری میں نے پیکٹ مسالے کی ہی بنائی تھی شان کی تو ویسے بھی شان کے پیکٹ مسالے تو بہت اچھے ہوتے ہیں تو میں اگر کوئی بھی مسالہ یوز کرنا ہو کسی چیز میں بھی تو میں شان کا ہی یوز کرتی ہوں یہاں میرا سالن ریڈی ہو چکے ہیں بس میں اس کو تڑکہ لگا لوں گی میں نے یہاں پیاز کو لال کرنا ہے یعنی گولڈن براؤن کر لوں گی کیونکہ اس سے آئل اچھے سے گرم ہو جاتا ہے تو کچھا کچھا زائیکہ نہیں آتا ہے اس لیے پیاز اگر آپ اس کے اندر لال کر لیں تو بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور تڑکے میں آپ جو نیہاری کا مسال ہے وہ ڈالیں اور اس کے اوپر آپ لال میرش ڈال دیں اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے میں یہاں پر نیہاری مسالہ ڈال کے اوپر لال میرش ڈال دوں گی تو اس سے کلر بہت اچھا آ جاتا ہے نیہاری کا تو جی آج کا ولوگ اس میرا یہاں تک ہی ہے نیکس ولوگ تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس ولوگ کا فیڈبائی کا مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا نیکس ولوگ تک کے لیے اللہ حافظ